دوبتہ سورج اور اس کا حسین سنہرہ منظر آنکھوں کے سامنے ہے یہ وہ منظر ہے جس کو بہت سے قدرت پرست لوگ اپنے فنے مصوری، عکس بندی یا پھر الفاظ کی شکل میں ڈھاک کر ہمیشہ اپنے اداس دل سے لگائے رکھتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ تبکر رکھتے ہیں کہ شاید سورج ان کے دکھ تکالیف آنسوں کا بوجھ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر ٹوپ جائے شاید اندھیری رات کے بعد شادمانی اور خوشیوں کے ساتھ ہی یہ سورج دوبارہ تلو اس وقت شام کے چھے بچ چکے ہیں اور ہم مشرقی پنجاب کے شہر لودھیانہ کی فضاؤں میں سے گزر رہے ہیں جس کے بعد ہماری فلائٹ ہریانہ کے شہر حسار راجستان کے جیپر مدیہ پردیش کے بھوپال مہراشترا کے امرواتی تلنگانہ کے حیدر آباد اور آندھرہ پردیش تامل ناڈو سے گزرتی ہوئی سر لنکا کی حدود میں داخل ہو جائے گی فلائٹ مینیو کی بات کریں تو اس سے یہ معلوم پڑا کہ سر لنکا پر مشکل وقت چلا ہے شاید اس لئے مینیو میں اچاری دال، لالو کی بچیا اور ابلے ہوئے چاول دیکھنے کو ملے ہیں اور ساتھ میں الکوہلک، نون الکوہلک، ٹرینکس اور ساپ ٹرینکس بھی شامل ہیں لیکن خوشکبری کی بات یہ ہے کہ چکن بریانی کو بھی شامل کیا گیا ہے صفائی سترائی کے معاملے میں سر لنکا نیرلائن کی سرویس اچھی ہے حملہ کا روئیہ بھی مکمل بشاورانہ ہے یا پھر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنل سٹاف ہے میوزک پریلیسٹ کو چیک کرنے پر پتا چلا کہ یہاں صرف سر لنکا موسیقی کو ہی جگہ دی گئی ہے اور اگر آپ موسیقی کے شکین ہیں تو یہاں فلائٹ میں صرف موسیقی آنا روح کو تھوڑی مشکل برداشت کرنی پڑے لیکن اگر آپ کے اپنے پاس اپنا موبائل ہے اور اس میں آپ کی پسندیتہ موسیقی ہے تو یہ بہتر آپشن رہے گا ایر ہوسٹ کی پوچھنے پر صرف ایپل جوز کا ہی کہا جو کہ ایر ہوسٹ کے مطابق ریجنل میڈین سے لنکا ہے وہاں تازہ پھلو سے ہی بنایا گیا ہے ایر ہوسٹ کا شکریہ دا گیا اور اپنا گلاس تھا اور جلدی سے ذائقہ چکا تو جوز کا ذائقہ امدہ پایا کھانے کی بات کریں تو بہت سے مغربی ائر لائنز میں اب نہیں دیا جاتا جبکہ مشکی ائر لائنز پھر بھی اس روایت کو قائم کھی ہو گئے ہیں جو کا قابل تحسین ہے جیسا کہ ہماری قومی ائر لائن بی آئی اے بھی کھانے پینے میں اپنا سانی نہیں رکھتے کھانے کے ذائقے کی بات کریں تو کھانے میں تازہ پھل کے چند پیس اور چکن بریانی پیش کی گئی چکن بریانی کے ذائقہ کی بات کریں تو ایسا ذائقہ جو سب کے لئے قابل قبول ہو مناسب نمک مرچ کے ساتھ جو ہر مرد و زن بزرگ کو بچہ بھی کھا سکے چکن بریانی کھاتے وقت لاہور کی مشہور وقاس بریانی اور کراچی کی حاجی بریانی کی یاد نے خوب ستایا ان کے علاوہ بھی بہت سے اور مشہور نام ہیں جن کا بریانی کی دنیا میں اپنا ہی مقام ہے اچھا ہے پھر موکر نہیں انہوں کو اور سمیتا ہے اور بھی بریانی چاکر اچھی ہوں سب کار زکر نہیں وہ لایک کرتے ہیں وہ بھی جو کہیں کی نہیں کرتے ہیں وہ بھی برما اس کا یہ ہے جو کار زکر کار زکر کار زکر اس وقت تک ہم پندرہ سو کلومیٹر کی مسافت تیگ کر چکے ہیں اور یقیناً کھانا وغیرہ کھاتے پیتے مزید پانچ سو کلومیٹر تیگ کر لیں گے جہاز کی رفتار تقریباً سات سو سے آٹھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے لیکن اب تیز رفتار سفر زمین پر بھی ممکن ہو چکا ہے اور یہ کارنامہ چین نے انجام دیا ہے جس نے دنیا کی تیز رفتار ٹرین بنا ڈالی ہے جس کی حد رفتار تقریباً پانچ سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور زمین پر ٹرین کی یہ رفتار ناقابل یقین ہے جاپان میں دنیا کا بہترین ریلوے کا نظام ہے جس کی خاص بات وقت کی پابندی ہے جاپانی ٹرین سسٹم کو دنیا کا بہترین ایفیشنٹ اور پنچول ریلوے سسٹم بھی کہا جاتا ہے امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نظام ہے جس کی پٹڑیوں کی لمبائی تقریباً ایک لاکھ انچاس ہزار کلومیٹر ہے جبکہ چین کے پاس ایک لاکھ دس ہزار کلومیٹر لمبا ریلوے نظام ہے اس وقت بہت سے مسافر نین کی آگوش میں جا چکے ہیں اور ہم اپنی منزل کے مزید نزدیک ہوتے جا رہے ہیں لاہور سے کلومبو کا فاصلہ تقریباً اٹھائی سو کلومیٹر ہے یہ فاصلہ ہوای جہاز تقریباً پانچ گھنٹوں میں تیہ کر لیتا ہے اور یہ سب کچھ سائنس کی پرانچ ایوییشن انجنرنگ کی بدولت ممکن ہو سکا کہا جاتا ہے کہ ایوییشن انجنرنگ اور ایسٹرناوٹیکل انجنرنگ دنیا کے مشکل ترین مضامین میں شمار ہوتے ہیں انہیں مشکلات کے وجہ سے آج تمام انسانوں کے لیے آسانیہ پیدا کی گئی ہیں اس لیے ہمیں اہل علم کو عزت دینے چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے انسانوں کے لیے اتنی آسانیہ پیدا کی لے جی مزید دیڑ گھنٹا کا سفر تہہ کرنے کے بعد ہم کولمبو ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں آپ لینڈنگ کے مناظر دیکھیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید دیڑ گھنٹا کا سفر تہہہ مزید دیڑ توں موسیقی